مخصوص نشستوں کا فیصلہ کل متوقع ہے یہ فیصلہ عام فیصلہ نہیں ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کی سیٹیں جو ان کے خیال کے مطابق بنتی تھی مخصوص وہ حکومت سے لے لی جائیں گی یا حکومت ریٹین کرے گی جو تجزیہ نگار ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ اصل میں امتحان عدلیہ کا ہے کیونکہ جس قسم کی بحث ہم نے دیکھی ہے اس کیس سے متعلق اس کے اندر آپ کو واضح انداز سے پتا چل رہا ہے کہ سوچ کے اندر بھی آپ کو دراد نظر آتی ہے فاصلے نظر آتے ہیں اس کی توجیح آئینی اور قانونی ہوگی لیکن سٹینڈ بڑے مختلف نظر آتے ہیں تو تمام جو نظریں ہیں وہ پاکستان کے عدالتی نظام پر ہیں اور سیاسی جماعتیں اپنا اپنا توقعات کا امبار بھی ساتھ لیے ہوئے ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس پر بات کریں گے میں پر سٹوڈیوز میں موجود ہیں جنید اکبر صاحب پاکستان تحریک انصاف کو رپیزنٹ کرتے ہیں ان کا شکریہ ڈاکٹر تارک فضل چودری مسلم لیگ نواز کی طرف سے آپ کا بھی شکریہ اور سینٹر کامران مرتضی صاحب جی ایو آئی ایف کی طرف سے اور کنسٹیوشنلسٹ ان کا بھی شکریہ ناظرین اسی پروگرام میں ہم بڑھتی ہوئی دہشتگردی کے بارے میں بھی بات کریں گے آرج پشاور کے قریب متنی کے علاقے میں ایک اور آپریشن ہوا اس کے اندر شہادتے بھی ہوئی دہشتگرد بھی مارے گئے حکومت کے پی کی ہمیں نظر نہیں آتی ہے ہم کاؤنٹر ٹیرزم کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ریپرزنٹیشن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یک جان دو قالب ہو کر میڈیا پر آ کر بات نہیں کرتے تو محمود جان ہمیں بتائیں گے ہمارے بیورو چیف کے حالات وہاں پر کیا ہیں فلور میلز نے آٹا روکنے کا اندیہ دے دیا ہے وہ نے کہا جی اب ہم نے آٹا روک دینا ہے کیونکہ ہمارے اوپر آپ نے ٹیکس لگایا ہے ٹیکس اگر آپ نے ویڈرال نہیں کیا تو ہم نے آپ کو آٹا نہیں دینا تو اب آٹا ٹیکس بھی گلے پڑھنے والا ہے پہلے ایسے میں آتے ہیں تو جنید صاحب اگر میں آپ سے کوئکلی پوچھ پاؤں آپ کی جماعت کی توقع کیا ہے کہ آپ نے تمام پروسیڈنگز دیکھی ہوں گی کہ دو تین لائنوں میں کیا ہونا چاہیے بسم اللہ الرمانی بڑی بہنر بانے شکریہ جی ہم تو سپریم کورٹ سے ہی امید لگائے بیٹھے اس لیے تو سپریم کورٹ گئے تھے کہ ہمارا حق ہے اور حقیوں کے عمران خان کے نام پہ ہمیں ووٹ اپ بے شک ہم نے آزاد الیکشنڈی ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا باپ پارٹی جو کی پی کے میں تھی اس کا نہ تو اس نے لسٹ چمک کیا تھا نہ اس کا ممبران تھے اس کے باوجود اس کو ریزرڈ سیٹی دیکھ گئی اور جو دوہزار اٹھارہ میں اور جو ریزرڈ کا جائے وہ اس لیے تاکہ پارٹی کے جو اس ورنہ ریزرڈ یہ تو جنرل بھی آ سکتے تو یہ پارٹی کی نماندگی تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں ملے ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں بلکل ہم یہی چاہتے ہیں یہ آپ کو ملے آپ سے مراد کیا ہے پارلیمان کے لیے کیونکہ آپ تو پارلیمان میں اب سنی اتحاد کاؤنسل کے ممبر ہیں تو جب میں سنی اتحاد کاؤنسل کو ملے سنی اتحاد کو ملنا چاہیے کیونکہ اب ہماری تو پی ٹی آئی کی وجود نہیں یہ پارٹی میں پارلیمنٹ میں تو سنی اتحاد کے قوم نے جائن کیا ہے تو یہی پہلے سے یہ تانی ہے کہ یہ پہلے دپا ہوا اگر باپ کو ملی ہے ایک اٹھارہ میں تو ہمیں بھی یہ ملنی چاہیے تو آپ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ سیٹیں آپ کے پاس آنگی تو میں اس پر بعد میں آنگا کہ یہ سیٹیں جب آپ کو ملیں تو اس کے بعد آئینی فیصلے بھی ہوئے صدر کا انتخاب ہوا دوسرے معاملات بھی ہوئے تو اگر اب سیٹوں کا رد بدل ہو جائے گا تو ان کا کیا بنے گا لیکن تاریخ صاحب آپ کی توقع کیا ہے کہ آپ کو جو کہ حصہ مل گیا وہ آپ ریٹین کریں یہی توقع ہوگی نا اور کیا ہوگا دیکھئے خواہشات کے اوپر تو یہ فیصلہ ہونا نہیں ہے میں جنید اکبر خان کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو الیکشن انہوں نے لڑا چاہیے ازاد احسیت سے لڑا مختلف ان کے پاس نشان تھے ہر حلقے میں لیکن ووٹ انہیں عمران خان کے نام پہ پڑا اور ٹیکنیکلی یہ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سارے آمینے تھے لیکن اب اس کے بعد جو عدالت ہے اس نے فیصلہ اس گراؤنڈ پہ کرنا ہے کہ جس جماعت کو انہوں نے جوائن کیا بسیکلی وہاں پہ ان سے غلطی ہوئی جو ان کے قانونی ماہرین تھے وہ یہ بات پری ایمٹ نہیں کر سکے کہ ایسی جماعت میں آپ شامل ہو رہے ہیں کہ جو جس کا سربراہ تک خود اس جماعت کے سیمبل پہ الیکشن نہیں لڑا پارلیمان کے اندور اس جماعت کا وجود ہی نہیں ہے لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو مانا کہ اس انہی طاعت کانسل ہے لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو آپ جوائن کریں تو اس انہی طاعت کانسل کو وجود ہے آپ نے بڑا بڑا سمپل فریز کہا کہ ان کے پارلیمان کے اندور اس جماعت کا وجود ہی نہیں ہے اب اس کے لئے یہ کہہ رہے ہیں جناہاں کہ ہمیں ریزیرف سیٹس دی جائیں ریزیرف سیٹس دینے کا ظاہرہ ایک طریقہ کار ہے اب اگر اس جماعت کا وجود ہی نہیں ہے تو دو آپشنز ہیں الیکشن کمیشن کے پاس یا اس وقت چونکہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس ہے پہلا یہ ہے کہ وہ سیٹیں خالی چھوڑ دی جائیں اگر نہیں کسی کو دی جا سکتی خالی چھوڑ دی جائیں پھر یہ کہ کیا جو پارلیمان کی تعداد ہے کیا اس کو آپ نے نمیریکل آرڈر میں پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا اگر کرنا ہے اور ان کو نہیں دی جا سکتی تو پھر وہ کس کو دینی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو باقی پارٹیاں وہاں موجود ہیں ان میں وہ تقسیم کر گئے بادل نخواستہ وہ تو ہو چکا نا جو ہو چکا تو اس کو وہ انڈورز کر دیں آپ کی ترجیح اس میں ظاہر ہے یہ آخر بادل ناخواستہ والی ہوگی نا ظاہر ہے آپ تو نہیں جائیں گے ہم نے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں خواہش تلور ہم رکھتے ہیں مرتضی صاحب پوچھ لیتے ہیں تو ہمیں آئینی زعبی سے پہلے بتائیے گا کہ جو بحث آپ نے سنی اور دیکھی اس کے بعد آپ کو کیا شکل نظر آتی ہے اس فیصلے کی جس کے اندر توقعات جو ہیں بالکل متضاد ہیں جی کامران مرتضی صاحب آپ کو آواز آ رہی آجی میں سن رہا ہوں آپ کو دیکھیں میری اپنی انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ اس میں آپ نے تین چار چیزوں کو اکٹھا ملا کے دیکھنا ہے ایک تو پہلے دستور کو دیکھنا ہے آرٹیکل ففٹی ون کو پھر اس کے بعد سیکشن ایک سو چار کو دیکھنا ہے الیکشن زیکٹ کے دوزار سترہ والا پھر اس کے بعد رولز کو دیکھنا ہے پھر اس کے بعد الیکشن شیڈول کو دیکھنا ہے الیکشن شیڈول میں اس چیز کا بھی شیڈول تھا کہ آپ نے لسٹ جو فائل کرنی ہے وہ لسٹ کس ڈیٹ تک فائل کرنی ہے اس کی کٹ آف ڈیٹ بھی منشن تھی اور اگر وہ کٹ آف ڈیٹ تک صرف ایک ایک سیپشن ہے اس میں جو میری اپنی انڈرسٹیننگ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ آپ نے لسٹ فائل کی ہے اور لسٹ اگزاس ہو جاتی ہے پھر تو ایک اور لسٹ فائل کی جا سکتی ہے اس کے بعد اگر آپ کی سیٹیں زیادہ آ جاتی ہیں مگر اگر لسٹ فائل ہی نہیں کی ہے تو پھر شاید آپ کا جو ہے وہ آپ سے ٹرین گزر گئی ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ میری انڈرسٹیننگ یہی بنتی ہے کہ یہ ان سے وقت وہ گزر گیا اور وہ وقت گزرنے کو انہوں نے خود بھی تسلیم کر لیا بھلے یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو انا پارٹی کے نام پہ جو ہے ووٹ ملے ہوں گے مگر ان کی اپنی جو انا جو لیگل انڈرسٹیننگ تھی شاید وہ درست نہیں تھی اور اس غلطی کو انہوں نے تسلیم بھی کیا ان کے جو لیڈ کانسل ہیں انہوں نے جو ہے وہ ٹی وی پروگرام میں بھی علی زفر صاحب کو میں ذکر کر رہا ہوں انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو جب اگر غلطی ہوئی ہے آپ نے پیپر فائل نہیں کیا یا لسٹ فائل نہیں کیا تو وہ وقت گزر گیا میرا خیال ہے میری انڈرسٹیننگ ہے کیونکہ حق جو ہے اس وقت سوپرم کورٹ کا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے پیسلے پر اثر انداز ہوا جائے مگر میری اپنی انڈرسٹیننگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ نے پوچھا میں نے شیئر کی کہ میری انڈرسٹیننگ یہ ہے یہ فرمایے گا کہ سیاسی طور پر ایک کام ہو چکا جو کام ہو چکا یعنی جس طریقے سے یہ سیٹیں دی گئیں اس کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے چلیلیں جو انہوں نے نہیں کیا وہ تو آپ کی رائے میں یہ تھا کہ ٹرین نکل گئی لیکن جو ہوا اس کے بعد اس کے اوپر آپ کی آئینی رائے کیا ہے جی اس میں وہ ایسا ہے کہ پھر اس کے بعد پھر آپ دیکھئے کہ مقابلہ کن لوگوں کے درمیان رائے کیا وہ جو پرپوشنیٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تناسب کے ساتھ جو ہے وہ تقسیم ہوں گی تو تقسیم ان لوگوں کے درمیان ہوں گی جو کنٹیسٹ میں موجود ہیں میری رائے میں غلط ہو سکتا ہوں میری انڈرسٹیننگ غلط ہو سکتی ہے اس وقت جو ہے وہ الٹیمیٹ رائے جو ہے وہ شپنم کوٹ کی رائے ہوگی کسی اثر ڈالنے کی نیت سے نہیں مگر میں اپنی رائے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں کہ میری رائے یہ ہے کہ جو لوگ رن میں تھے ان کے درمیان ہی جسٹیبیوٹ ہونی چاہیے وہ جن لوگوں نے پیپر فائل کی ہے اس کی مثال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے بھی موجود ہیں کہ فرض کر لیجئے کہ کوئی کنٹیسٹیں نہیں کرتا کسی سیٹ کے اگینسٹ میں کسی اور شہر سے آکے کسی اور شہر میں پیپر فائل کر دیتا ہوں اور کوئی کنٹیسٹ میں کوئی نہیں آتا تو جو کنٹیسٹ میں نہیں آتا باوجود ایک ووٹ لیے نل لینے کے باوجود وہ شخص جیت جاتا ہے جس کے اگینسٹ کوئی کنٹیسٹ نہیں آیا تو اسی طرح جو پیپر فائل ہوئے ہیں کٹ آف ڈیٹ تک شیڈول کی ڈیٹ تک ان کے درمیان مقابلہ ہے یہی ہماری انڈسٹیننگ اور ہمیں بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ عدالت ہماری بحث کے متاثر نہ ہو کیونکہ ظاہر عجاج صاحبان ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں اور ظاہر عجاج صاحبان سوشل میڈیا بھی نہیں دیکھتے ہیں تو ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ اس سے ہٹ کے اپنا فیصلہ لکھ رہے ہوں گے کیونکہ طریقہ کار یہی ہمیں بتایا گیا کہ ہم تو میڈیا کی بحث سے بلکل لہذا رہتے ہیں تو ذرا اس پہ واپس آئی گا تو آپ نے غلطیاں کی لیکن سمہاو آپ کی توقع یہ ہے کہ کوٹ ان غلطیاں کو خمیازہ آپ کو نہ بھگتنے دیں یہ بھی بحث ہوئی کہ آپ کے کسی ممبر کو نہیں روکا گیا تھا کہ آپ بلے کے لیے اپلائی نہ کریں اب بطور انڈیپینڈنٹ ممبر کاغذات نامزدگی داہل کرتے اور بلے کے لیے اپلائی کر دیتے آپ نے وہ نہیں کیا پھر سنیت ہاتھ کاؤنسل کو جان کر لی ترزیل صاحب ہم سے غلطی نہیں ہمیں غلطی کروا دی گی میں صرف اس پہ بات کروں پھر آگے بڑھتے یہ جس طرح میری سینئر ہم نے سیکھنا ہے لیکن یہ ہمیں بتایا گیا کہ تناسب کی حساب سے ہوگی میں نے خیال تین یا چار سیٹوں پہ ایک ریزر ہوتی ہے لیکن یہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ ایک سیٹ کے ساتھ تین ریزر ہوں گے اگر جیتے گا تو اس کا کوئی لاجک ہمیں بتایا جائے دوسری یہ ہے کہ ہمارے پاس نشان کا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں جیگے میں نے خود جمع کی تھی بیٹ جمع کی ریجیک ہو گیا کہ آپ کے پاس ہمارے پر نشان نہیں ہے بیٹ کا نشان بھی نہیں ہے مجھے یہ آر او نے یہی کہا کہ بیٹ کا نشان ہمارے ساتھ جو لسٹ ہے اس میں بیٹ کا نشان نہیں ہے تو یہ تو غلط بہن نہیں کر رہے ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خود بیٹ کا نشان بھی اپلائے گا اور کہہ دی گا ہماری فیرس میں بیٹ ہے نہیں مجھے وہ واپس کر دیا بلے کہ قریب ترین کوئی اور چیز کو تو ہاکی شورٹ کر دی تو یہ نہیں میں یہ کہہ رہا لیکن بیٹ نہیں تھا اچھا بیٹ نہیں اس پہ بھی بات کریں گے میں مادرک کے ساتھ دونوں میں میری سینر ہے لیکن میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہمیں دو نو مئی کا واقعہ ہو جاتا ہے دس گیارہ کو ہمارے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور جو لوگ اس سے ملنے آتے اسی ٹائم اسے کہتے کہ آپ کے پاس نشان نہیں ہوگا جو ہمارے لوگ پکڑے پیس الوڑا صاحب بار بار کی پی آ کے کہتے تھے کہ نشان نہیں ہوگا چھ سات آٹھ مہینے پہلے کہتے تھے بھائی جان میں یا تو روپوشت آیا تھا تو میں کہاں الیکشن کرتا یہی الیکشن جو یہی کہ ہمیں کہا جاتے کہ آپ نے الیکشن نہیں کہ انپی نے بھی نہیں کیا تھا لیکن اس کو بیس ہزار یا پچاس ہزار جرمانہ کیا گیا مجھ سے میری نشان چیڑی گی آپ میں کو بتا دوں ہم میرے نیچے دو ایم پی ایس تھے دو ایم پی ایس تھے تو ایک ایم پی ایس نے جو ہے وہ ریکٹ لیا میں نے بھی اس کو لیپ لائی کی میرے دو سے ایم پی ای پیوڑ کی اس نے کہا نہیں اوپر ہمیں نشان دیئے گے اٹسٹڈ کافی دی گی اس کی طرف سے اگر ہے کسی کچھ شک ہے تو میں دکھا دیتا ہوں اٹسٹڈ کافی دی گی پھر کوئی نامعلوم لوگ آ گئے آرو ہمارا غیب ہو گیا جب وہ آ پاس آئے اس نے کہی یار مجھ پہ پریشر ہے یہ نشان وہ ہمیں کہا گیا کہ آپ کو نشان یہ نہیں دے سکتے نہیں وہ تو بلے کا تو نہیں تھا تو وہ کیوں دے گی وہ ایک نشان بھی نہیں دے رہے تھے اچھا ایک کیسا نہیں بڑی چھوٹی سیٹ کا نشان آپ اسے ملنے نہیں تھے مختلف ہو لے تھے اچھا جی ہمیں میں پھر بھی آرو کا شگر گزار ہو کیونکہ اسے کہا گیا گیا کہ ایسے یا تو ڈول دے دے یا یہ اس طرح تو ہمارے پاس تو اختیار نہیں تھا ورنہ جو الیکشن ڈولز یہ بتاتے ہیں یہ میری سینگر زیادہ جانتے اس کو کہ جو ایکس ایم پی ایم این اے ہوتا ہے اس کا حق اور پریاریٹی اس کو دینی چاہیے کہ وہ اپنا نشان کا آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس سیچوئیشن میں ڈال دیا گیا تھا یہاں سے آپ یہ غلطی ہونے ہی تھی یہ والے کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کے بعد ہم نے جو ہے بیٹسمن کا بھی جیائے تھا تو بیٹسمن کا چرمن بھی غیب ہو گیا ایک گھنٹے میں غیب تھا ایک گھنٹے بعد آگئے اس نے پریس کانفرنس کی تو یہ تو ریاست میں ہمیں دینی نہیں تھے یہ تو بہانے تھے